بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم کل گولڈ کے ریڈ میں کوئی خاص فرق نہیں بڑھا تقریباً سیمی رہا تھا اور یہ ایک نیوز ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پچھتر سو پندرہ ہزار پچیس ہزار اور چالیس ہزار والے پرائز بونڈ اگر کسی کے پاس ہیں جو بھی میرے جاننے والے ہیں یا جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اگر تو یہ آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینج نہیں کروائے تو بینک سے جا کے یہ پرائز بونڈ چینج کروائے کیونکہ یہ تیس جون دوہزار تیس کے بعد یہ نہیں چلیں گے جیسے نوٹ چینج ہوتے ہیں اسی طرح یہ پرائز بونڈ چینج ہوں گے اور ڈالر کی بات کرے تو دو سو چھاسی اشارے اٹھانوے پہ کل کلوزنگ ہوئی تھی انٹر بینک کی اور اوپن مارکٹ میں تقریباً ایک دو ایک ڈیٹھ روپیہ اس میں بھی کل کمی واقعہ ہوئی تھی راوی ایکسچینج والوں کی اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ریٹ آتا ہے وہ تقریباً دو سو ستانوے اٹھانوے تھا دو سو ستانوے تھا ریٹ تقریباً دو سو ایک آنوے شہر یا پینتیس ہے اس کے علاوہ باقی کرنسی کے ریٹ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کرے تو کل انٹرنیشنل مارکٹ تقریباً دو انیس سو پچیس بیس تک آ گئی تھی اور اس کے بعد اس وقت انیس سو تیتیس سیارہ چورتالیس پر موجود ہے اور اس کے حوالے سے میں آگے جا کر تھوڑی سی بات کروں گا انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ انیس ہزار پیس کا پھڑھور کا دو لاکھ سولہ ہزار بائیس کارٹ دو لاکھ سات سو اور اکیس کارٹ ایک لاکھ اکانوے ہزار پیا اور کراچی کے ریٹ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے اور دبائی کے ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ بیس ہزار اکسو پچتر اور حرانگی والی بات ہے تھوڑی سی حران کن بات ہے کہ لاہور سے تھوڑا سا کراچی کا ریٹ آج ڈاؤن ہے ورنہ یہ ہزار پیا اوپر ہی ہوتا ہے سرگودہ سٹی کی بات کرے تو دو لاکھ چودہ ہزار پیا سرگودہ سٹی میں ریٹ کل شام کو چل رہا تھا اور کل کلوزنگ ہوئی ہے جی لاہور سٹی کی دو لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو رپے پیس کی اور پھڑھور کی دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو رپے تقریباً پانسو ساتھ سو اسی سکریمنس ہمیں لے سیم ہی ریٹ تھا کل سارا دن کوئی فرق نہیں اتنا بڑا انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا لاسٹ ہفتہ چلڑا ہے عید کا پچھلی جب چھوٹی عید آئی تھی تو انٹرنیشنل مارکٹ تقریباً پچاس سے ساٹھ فیونس نیچے آگئی تھی اور یہ بڑی سپیڈ سے آئی تھی پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی یہ چھٹیاں جتنی دن چلتی رہی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ یہ ایسے ہی رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے پاکستان میں گولڈ کے ریٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا حالانکہ کافی زیادہ فرق بڑھ جاتا ہے بن جاتا ہے لیکن ریٹ اس کے باوجود نہیں کم ہوا تھا ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کل انیس سو بیس تک آگئی تھی عید قریب آتے ہی ہو سکتا ہے یہ پچاس سے ساٹھ چالیس پچاس فیونس اور مزید نیچے آ جائے تو اس سے پاکستان میں ریٹ کا فرق پڑے گا یہ کچھ کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ وقتی طور پر آتی ہے اس کے بعد پھر یہ اوپر چلی جاتی ہے اس کی وجہ مین یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ تین چار پانچ چھٹیاں ہوتے ہیں عید کی اس کی وجہ سے وہ نکل جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ کا تو اب تو ویسے بھی حج ہو سکتا ہے یہ اس بار بھی نیچے آئے پچھلی عید کی بات کرو تب ایسا ہوا تھا تو اس بار بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے لیکن اس کی وجہ سے ریٹ ڈاؤن ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ ابھی کچھ کہنا جو ہے نا وہ قبلت وقت ہے ریٹ اس وقت جو چالڈ ہے وہ تین چار دن سے یہی چالڈ ہے لگتا نہیں کہ دو سے تین ہزار مطلب اس سے زیادہ نیچے ڈاؤن ہوگا ہوگا بھی زیادہ سے دو ہزار اتنا ہی ہو سکا باقی اصل ریٹ ہیت کے بعد ہی آئے گا اپنا